جن سرو گھار منچ کے تمام ساتھیوں اور مطروں وشے شفت سے ہمارے ساتھی مجیب آجات سبھی ساتھیوں کی عورتیں جو آج آمنٹت کیا گیا جن سرو گھار منچ میں گانی کی دشتی میں کسان اس پر مجھے اپنی کوئی بات کہنی ہے جس کے لئے آپ نے مجیب آمنٹت کیا ہے تو سبھی ساتھیوں کو اپنا جنبات اور انہوں کا بھی نیند کرتا ہوں کہ لوگ جھڑیں اور سنیں اس دیش میں آجادی کے بعد سے اور آجادی کے پہلے کسان گاؤں گریب کی بات سب لوگ کرتے رہے پرشنی یہ ہے کہ مہاتمہ گاندی کی دشتی میں کسان اور گاؤں اس پر مجھے اپنی بات بتانی ہے بیسے تو گاندی جی کی دشتی میں پورا وشو پوری مانوتا یہ ایک بیپکتہ کا آدھار ہے تو گاندی کو ماتمہ گاندی جی کو ہم کسان میں سمیٹ لیں یہ ہماری بہت بھول ہوگی کیونک گاندی جو جیون ہے گاندی جو دشتی میں گاندی جو ویچار ہے پورے وشو کے کلیان کے لئے ہیں اور سب سے بڑا ہے ان کا ویچار عمل اس کو ہم سبکار کریں لیکن انہوں نے اپنے جیون میں اپنے جیون میں اپنے جیون میں جو انہوں نے اپنے بات کہی وہ مول روح سے کسان کے لئے جو کہا ہے وہ ہم بتانے کا آپ کو پیاس کریں گے اور سمجھنے کا پیاس کریں گے کہ کسان کون کسان کی پریباشہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کسان سمسیوں میں آباہوں میں پیدا ہوتا ہے آباہوں میں جیتا ہے اور آباہوں میں ہی مرتا ہے کسان کی پریباشہ جو دشت کے لئے سماج کے لئے ان کا اتبادن کریں اپنی مینہ تو پریشرم سے ہیں پرمات پر کے بھروسے رکے جو اس کام کو کریں وہ کسان ہم نے کسان کی پریباشہ بزل دی ہم نے کسان کون بنایا جس کا نام جمین وہ کسان ایسا نہیں جمین ہونا الگ باتی ہے بات کی استیدیا بنی پہلے جب دھرتی پہ آیا انسان تو اس نے سب نے اپنی جمین تھی سب اپنا کام کر رہے تھے لیکن جو ہی سوارت آیا جو ہی طاقت پڑھانے کی بات آئی لوگوں نے اپنا اپنا اس سلینا شروع کر دیا جو طاقتور تھا شکریشالی اس کے بعد جیادہ جمین چلی گئی جو کم جور تھا سوارت کمی کم جور رہ گئی ہم نے کہا کہ چھوٹا یا بڑا جو بھی کھیتی سے ان پیدا کرتا ہے وہ سب کسان جس کا جیون یاپن کھیتی پر آدھاریت ہے وہ سب کسان جو اپنے جیون کی مول بول سویداؤں کو کھیتی سے جھوٹاتا ہے کسی اتبادن سے وہ سب کسان لیکن ہم نے کسان کو بدل دیا آجادی کے بعد میں نہیں آجادی کی پہلے سے بدلنا شروع کر دیا کسان کی جمین کا بٹوارہ شروع گیا تو کسان کہاں رہا کھیت دیرے 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 کرشی بومی کم ہوتی چلے گی تو آج آنے والے برشو کے اندر اگر یہی رویہ رہا تو کسان تو رہے گا نہیں کیونکہ جمین اس کے پاس رہے گی جس کے پاس پہنچی رہے گی جس کے پاس سادند رہے گا وہ جمین کا مالک بنتا چلا جائے گا اور بھور لوگ بومین ہوتے چلا جائیں گے تو کسان کو ہم کہاں پہنچا دیں گے مزدور کی استیتی میں تو کسان مزدور بن جائے گا تو ابھی ہم نے کہا کہ کسان کو کسان بن کے رہنا ہے کسان کو کسان بن کے جینا ہے کیونکہ کسان کہاں رہتا ہے کسان کہاں آواز کہاں ہیں کسان کی مول بھو جیون کی جو سمس سارا جیون جو گجرتا وہ کہاں گجرتا ہے وہ گاؤں میں گجرتا ہے اور گاؤں کے بارے میں ہمارا سوچ ساپ ہونا چاہیے کہ گاؤں بھارت کے آتما ہیں اور مہاتمہ گانجی تو کہاں کرتے تھے کہ بھارت کے آتما گاؤں میں بستی ہے تو ہم نے کہا جب گاؤں رہیں گے کسان بھی رہے گا کسان رہے گا تو کھیتی بھی رہے گی لیکن ہم نے ملٹی انیشنل کورپورٹ کے مادیم سے ہم نے دنیا میں وکاس کا مابدن آدھار بنائے کے کسان کو اجارنا شروع کر دیا اور کسان کو ویپاری بنانا شروع کر دیا کسان آج وہ پسل پیدا کرتا ہے جس مجھ کو اللہ میں ملتا ہے جبکہ ہم نے کہا گاؤں اور کسان یہ دیش کی سبیتہ اور سنسکرتی ہے بھائی چاہ رہا ہے پریم اور آتما بشواس کا نام ہی تو گاؤں بچا ہے جہاں پریم ہے آتما بشواس ہے عدیات میں ایک دوسرے کے ہم اپنے آجی ویباو کو جینے کے لئے ان ساتھ دنوں کا پریوک کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن دیرے 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 دیر ہم نے اس کسان کو بدلنے کی عصتی ملا دی ہے فات کسان کہا ہے ہم نے کہا جو ہماری آبادی آجا دی گئے پہلے پچھتر ترشید کسان تھا جو گاؤں کے آبادی تھی وہ دیری دیرے کتنی رہ گئی باون چوبون پرتشید ہم جو گاؤں میں رہ گئے ہماری آبادی گھٹ گئی نا گاؤں سے ہم کہاں چلے گئے کھیتی کا بڑوار ہو گیا جو چار بیگا اور تین بیگا پانچ بیگا جیمین اس پر گجارہ کیسے چلے تو ہم نے اپنے دوزگار کی تلاش میں گاؤں چھوڑ دیا اور شہروں کے اندر ہمارے آبادی پڑھا دی ہم نے کہ شہر تو پیدا ہی اسی لئے ہوئے ہیں کہ گاؤں کا شہر کے جو جنم ہوا ہے وہ گاؤں کے شوشن کے لئے ہوا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور آج کی تاریخ میں ہم نے ہماری آو شکتہ ہو دی بستیو یہاں تھی کہ پینے کا پانی بھی ہم لوگ باہر سے شہر سے مہا کے پیتے ہیں جبکہ ہمارا مولبوت پانی تو گاؤں میں ہی تھا ہمارا مولبوت انہ تو گاؤں میں ہی تھا لیکن ہم اس کو چھوڑ دیا اور آج میں نے ہم ایک بات کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیش کے آجادی کے بعد میں اور دیش کے آجادی کے پہلے ایک وقتی ہوا تھا جس کو پوری دنیا یاد رکھے کہ آخری تک اس کا نام تھا مہنداز کرمچن مہاتمہ گاندی تو مہاتمہ گاندی نے اس بات تو سمجھ نہیں کی کوشش کی کہ آجادی کے لڑائی کے اندر یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں شہر کے لوگ بڑے بڑے بیریشٹر بڑے بڑے دوان بڑے بڑے مہان لوگ جنہوں آجادی کے لڑائی میں مرتوپون یوگزان سمجھ دیا لیکن گاندی نے کہا اور گاندی کہتے تھے اس بات کو کہ جب تک گاؤں کھڑے نہیں ہوں گے گاؤں کے لوگوں کی بھاگی داری نہیں ہوگی آجادی بہت دور ہے اس لئے مہاتمہ گاندی نے سب سے پہلے آ کر کے چمپارن میں اپنا گاؤں میں جا کر کے کسان کے بیچ میں جن ستیگری کی بات کی ان کی سمجھا کو سمجھنے کا کام کیا اور جب چمپارن کو سمجھنے کوشش کی تو چمپارن آج بھی پورے دیش میں سو سال کے بعد بھی لوگوں کو یاد ہے کیوں یاد ہے چمپارن چمپارن میں کسان کاندولن کسان پہنے والے جلم کے غلاب اتیہ چار کے غلاب مہتمر جیوہاں پہنچے اور ان کے سمجھ جا کے سمجھ جا کے سمجھ جان کرنے کا پریس کیا اور سمجھ جا کے سمجھ جان این سات من پریسے کیا تو آج ہم لوگوں سے کہنا جاتے ہیں کہ دیش کے آجادی میں بھی کسان کی محتوپون بھومی کا تھی جب کہے کسان کی محتوپون بھومی کا تھی بہو سنگھ کے سمجھ کسان تھا اور کسانی دیش کو چلاتا ہے کسانی دیش کو بناتا بھی ہے چلاتا بھی ہے لیکن ہم لوگوں نے کیا کہا کسان نمبر دھو کا ہے اور نمبر ایک میں کوئی اور آگے تو جب دیش کے آجادی کے لڑائی چل دی تھی تو محتوپون جی نے گاؤں میں جا کر رکھا گاؤں کے لوگوں کو سنگھٹت کیا پٹیل نے بھی بارڈولی میں کسان آندولن کی ہے تو ہم لوگوں سے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ کسان آندولن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے آج کے تحرین میں کسان آندولن کو لوگوں نے ستہ پرابت کرنے کا اقادہ بنے لیا وہ کہتے ہیں کسان آندولن کے مات جنتاں ستہ کی پرابت کی کریں گے اور دیش کے آجادی کے بعد میں یہ ہوتا رہا ایک نیتا تھے ہمارے جن کو ہم اپنا آدھر سمانتے ہیں چودی چرن سنگی چودی چرن سنگی ایک بات کہتے تھے کہ کسان کھڑا ہوگا تب دیش کھڑا ہوگا نا اور انہوں نے کہا کہ دیش کی سمردی اور وکاس کا راستہ کھیت کی پگڑنڈی اور گاؤں سے اگر گجرتا ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ اگر دیش کو وکست کرنا چاہتے ہیں دیش کو سمرد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں گاؤں کو وکست کرنا پڑے گا اور کھیت کو سمرد بنانا پڑے گا اور کسان کی مالی حالت کو مجبوط بنانا پڑے گا اسے لئے کہتے ہیں چودی صاحب کہتے تھے اور چودی صاحب سے ہمارا سمپرگ بھی ایک بہت لمبا پرانا را انیس سو سٹھ سٹھ میں جب سمی سرکار بنی سوچتر کبرنان جی کی سرکار یو پی سے ختم ہوئی چودی صاحب مکہ منطری بنے تب ہمارا ان سے ملنے کا اس نے ملا رام چندر وکل دادری کے ایمیلے سے نردلی ہے ہم ان کے ساتھ وہاں گئے اور چودی صاحب گٹرشن ہوئے تو چودی صاحب کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ چودی چرنڈ سنگری دیش میں کسان کے بارے میں کتنا سوچتے تھے کتنا کرتے تھے اور انہوں نے پورے دیش کو بتائی بھی سی جب انیس سو سٹھ سٹھ میں سرکاریں بزلی جو دلی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ دیش کے کسان کے لئے مجھے کچھ کرنا ہے اور کیا بھی سی نابار بینکستہ اپنا بھی کی اور کسان کو کھڑا کرنے کے لئے کسان کو جاگرو بنانے کے لئے کسان کو ستھا کا راستہ بتانے کے لئے ہی چودی صاحب پردان منتری بھی بنے اور پردان منتری بننے کے بعد ہمارا صوبہ کی ہے کہ کوٹا بھی آئے اور کوٹا میں آنے کے بعد وہ راتری بھی رکے ہم ان کے ساتھ رہے ہم نے انتظر سیکھا ہے اور چودی صاحب گاندھی کو ماننے والے کہتے تھا ستھے بولنا چاہیے کیونکہ گاندھی بھی ستھے کی بات کرتے تھے اور ستھے کا پریوگی ہی پرماتپاں کا پریوگ ہے پرماتپاں کے قریب جانے کے لئے ستھے کا ہی پریوگ ہے اور جب جیون میں ستھے نہیں کچھ بھی نہیں چودی چرن سے انجھے کوٹا بھی آئے لوگ سبہ شتر کے چناؤ تھے کوٹا اور جھالا ہواڑ دونوں جگہ گئے راتری رکھنے کا سمجھ ملا کوٹا میں ہم ان کے سانت دیں میرے ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا تو ہم لوگ کہنا جاتے ہیں کہ کسان کے بارے میں سیکھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے وقتی ملے آجازی کے بعد میں چودی چرن سیکھتی اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیش کا کسان ہی دیش کی سرکار کا ملک ہے اور کسان ہی سرکار ہے کسان ہی سرکار ہے بوسنگ ایک سماج ہے جب لوگ تنترم میں بہومت کی بات کریں گے تو بہومت تو کسان کے پاس ہی ہے گاؤں کے پاس ہی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کسان ہی سرکار ہے کسان کی سرکار نہیں کسان ہی سرکار ہے اور ہم لوگوں نے جو لوگ تنتر کی پریواشہ کیے جنتہ کی سرکار جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لئے ہم اس کو بدلنا جاتے ہیں کہ جنتہ ہی سرکار ہے یہ بات ہم نے آسک نہیں کی اور ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں باگے گئے ہیں اور ہم کسان آندولوں کو جنتہ کا آندولوں بنائیں کیونکہ کسان ایک ورگ ہے جنتہ میں مزدور بھی ہے دستگار بھی ہے کاریگر بھی ہے لوار بھی ہے آپ سے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں شرم بھی بھی ہے تو سب کو جوڑیں گے نا ہم لوگ تو ہم لوگوں نے کہا یہ دیش میں جنتہ ہی سرکار ہے لیکن بہت سنگ کے ایک سماج جب لوگ تندر میں مددان کی بات آئے گی تو بہت سنگ کے ایک مددان دو کسان کے پاس ہے اس لئے ہم نے کہا کسان کی سرکار بننا چاہیے کسان دیش کا ملک ہے کسان دیش کو دیتا ہے لیکن ہم نے آجادی کے بعد میں کسان ناندولن کرتا ہوں انہیں کسان کو کیا بنا دیا اب بھی کاری ہم کہتے ہیں کسان بھیک بنگ رہا ہے بار بار سرکار سے بنگتے ہیں ہم سرکار کیوں نہ بنائیں ہم سرکار کیوں نہ جلائیں اور سرکار بھی جلانے کا مقصد بہت صاف ہے کہ دل بھی ان سرکار ہونا چاہیے جب تک راجمیتی پارٹیاں دیش میں رہے گی کسان کیسے سرکار بنائے گا کسان کیسے دیش میں راج کرے گا اور جب کسان دیش میں راج نہیں کرے گا تو کسان کے دیش چلے گا اور میں ایک بات بتانا جاتا ہوں کہ دیش کے آجادی کے پہلے ماتمہ گاندی دیش کو کھڑا کرنا چاہتے تھے گاؤں کو بنانا چاہتے تھے سماج کو کھڑا لیکن ہمارے راج دیتی لوگ جو سطح میں آئے اور سطح میں آنا چاہتے تھے وہ دیش چلانے کی بات کر رہے تھے ہم نے کہا دیش تو بنا نہیں دیش چلانے کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہومت سے دیش کی سرکاریں چلتی ہیں بہومت سے دیش نہیں چلتا دیش چلانے کے لئے تو ہمیں سرو سمجھ چاہیے نا عام سمجھ چاہیے اور عام سمجھ نہیں کونسی جو جنکلیان گاری سمجھ ہی ہو اسے دیش چلے گا تو آج ہم لوگ اس بات میں بڑا چندہ کرتے ہیں بڑے پرشنے اس کے بعد ہم کو اس دیش میں کسانوں کی بات کرنے والے ایک نیتاؤر ملے اس کا ناثورہ مردہ تھا تو ناثورہ مردہ کو جب ہم ملے انیس سو اسی میں جب وہ کیننگ لین میں رہتے تھے اور راجی منتری ویتی بنے چرن سنگھ کی سرکار میں ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات تھی کہ میرے پاس جو بھی آئے گا وہ ستی کا آٹرن لے کے آئے گا ستی سے بڑا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور ادھیات میں شکتی ہی آتمیوں کو آتمبل دیتی ہے ہم نے ناثورہ مردہ سے سیکھا ادھیات سے آتمبل ہوگا اور آتمبل آپ کو ستی کے لئے پریت کرے گا ٹھیک ہے مکہ منتری نہ بنے ہو راجستان کے لیکن انہوں نے پورے دیش کے لئے جو کام کیا ہے وہ شاید میں آپ کو بتا ہوں انہوں نے ایک ریکلٹر کمیشن کے ریپورٹ جو لگی انیس سو ایتر میں ستر میں وہ ریپورٹ پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا کسان کا بھلا اسی ریپورٹ سے ہوا ہم سوامی ناتا نیو کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ہم کسی کے تلنا کسی سے نہیں کرنا چاہتے لیکن ناظرہ مردہ نے بھی کہا کہ کرشی ہی دیش کی دھروور ہے کرشی سے ہی دیش چلتا ہے لیکن اگر یہی نیتیاں دیش میں بنتی رہی جو بن رہی ہے تو پچار سال کے بعد میں یہ دیش میں یہ دیش کرشی پردان دیش نہیں رہے گا تو اسی سے سامنے آج آج دیش میں کون کرشی پردان اسی تھی کر رہا ہے دیش میں کون کرشی کو بھارت کو کرشی پردان دیش کہہ رہا ہے جب جی ڈی بی کی بات کریں گے تو ہماری جی ڈی بی بہت کم ہے وکاس کی بھاگی داری ہماری بہت کم ہے کیونکہ ہم کو بجٹ ہی نہیں ہے ہم کو سنجھ نہیں ہے ہم کو سازن ہی نہیں ہے ہم کے جیڈی بھی بڑھائیں گے ہماری تو ہم نے کہا کہ دیش کے کسان کو کرشی پر آدھارت یہ بھارت بنانا ہے اور اس کے مجاری کس کے پاس ہے کسان کے پاس ہے اور کسانوں کو کون سمجھائے گا کسان کو گاندی درست سمجھائیں گے کیونکہ گاندی نے کہا ہے کم خرچے میں زندگی جی لو کم خرچے میں اپنا جیوان یاپن کر لو لیکن دوسرے کے ہیتوں کی بات سوچو نا دوسرے کے کلین کی بات سوچو لیکن ہم نے کیا کیا ہم اپنے ہیتوں سے الگ اٹ کر کے دوسروں کا سوچن کی پروتی بنانے لگ گئے تو کیسے ہم گاندی جی بات کریں گے اور گاندی جی انہوں سے مرائے کی نبیدن ہے کہ دیش کے ساتھ لاکھ گاؤں جو گاندی جی نے کہا تھا کہ ابھی آجادی سے بنچیت ہیں دیش تو آجاد ہوا لیکن ساتھ لاکھ لوگ تو آجادی سے بھی بنچیت ہیں ہم کو آجاد کرنا ہے اس کا مطلب صاحب تھا کہ گاؤں میں لوگ سے وہ کھڑے کر رہے ہیں گاؤں میں لوگوں کو تیار کرنا ہے جو دیش کی بات کریں گے سماج کی بات کریں گے گاؤں کی بات کریں گے لیکن ہم نے وہ چھوڑ دیا اور پارٹی کی بات کرنے لگے تو ہاتھ دیش میں کتنی پارٹیاں ہیں میرے اکال سے دو جار کے اوپر راجنیتی پارٹیاں ہیں جو چنانوائیو کیاں ریشٹرڈ ہیں تو تمام راجنیتی پارٹیوں سے دیش چلا ہوتا تو دیش تو بہت آگے بڑھ گیا ہوتا لیکن راجنیتی دلو نے اپنے سوارتوں کے لئے دیش کو پیچھے جھوڑ دیا اور اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لئے اب کام کرتے رہے تو آج جیسی تھی بہت صاف ہے کہ راجنیتی پارٹی کو سنکھیں بڑھتی چلے گی دیش میں بیمن ستا دیش مارا جگتا اور دیش کے اندر بھائی چارے میں کمی آگی کیوں آئی کیوں کہ ہم نے پارٹی کو مدد دیا سماج کو دیش کو گاؤں کو کسان کو دیا نہیں اور جب پارٹی مدد پون ہوگی تو ستا چلانے کے لئے پارٹی کے لوگ جنہوں جیت کیانے چاہیے وہ لوگ کیسے بھی ہوں ان کا شریطر کیسا بھی ہو ان کا رادی جیے ان کیسا بھی ہو ان کو جیتنے والے امیدوار چاہیے اور پانچ سو بھی آلیس تیہ لیس میں بہومت سے سنکھیں چاہیے تو ہم نے کہا دیش بہومت سے نہیں چلتا سرکانے چلتی ہے دیش سے چلا ہی نہیں اس لیے ہم لوگوں نے ناتورہ مردہ کے ساند میں وی پی سنگھ کی ساتھ میٹ کر کے چرن سنگھ جی سے سمجھ کر کے چندر شکر جی کو انبھو لے کر کے ہم نے ایک بات کی چندر شکر جی ہمارے کوٹا میں آئے ہمارے ان سے بھی سمپر کرا اور ہمارے کاری کرم میں جو ہڑو دی کسان نیوننم نے بنائی انیس سو اٹھتر میں اس میں تمام لوگ آئے چودی چرن سنگھ جی بھی کابی ہم نے مارک دیشن لیا چندر شکر جی کا بھی لیا ناتورہ مردہ جی کا بھی لیا وی پی سنگھ جی کا بھی لیا اور تمام آنام جو کسان نیتا ہے ان سب کا ہم نے سہوگ لیا ورطمان میں سمیتہ سنگھ جی ہیں ہماری کسان نیتا ان سے مارک دیشن لیتے ہیں ہم لوگ اور ہمارے جو گاندی ویچار کے روگ ہیں ہم امرنا بھائی سے بھی سیکھتے ہیں ہم کمار پشان سے بھی سیکھتے ہیں ہماری یوہ ستھی جو ویچو جیتے ہیں ان سے بھی ہمیں انگو ملتا ہے ہمارے سوچی سوائے سنگھ جی ہیں ان سے بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں تو ہم دیش کے جتنے بھی گاندی ویچار پر کام کرنے والے لوگ ہیں اس ویچار کو کسان میں گاؤں میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا سوچ بہت صاف ہے اور ہم نے کام کرتے کرتے ہی اس استطحیق میں پہنچ گئے کہ آج کے تاریخ میں یہ دی دیش کو بچانا ہے دیش کو بچانا ہے اور پورے ویچو میں بھارت کیوں سبیتہ سنسکرتی کی بات کو استعمال کرنا جس کو گاندی کہتے تھے ہندر سواج میں انہوں نے کہا کہ دیش کی سبیتہ سنسکرتی جندہ رہنا چاہیے ہم پاس چاہتے سبیتہ سنسکرتی پر جندہ کب تک رہیں گے اور ہم نے اس کو سکار کرنے کی بات کر لی وہ گلے تھے تو ہم بھارتے سبیتہ سنسکرتی کے آدھار پر کہ دیش کو بنانا چاہتے ہیں دیش کو چالانا چاہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے پرانی کوئی سبیتہ سنسکرتی ہے تو میری دشتی میں تو بھارتے سبیتہ سنسکرتی ہے کیونکہ بھارتے سبیتہ سنسکرتی کا ایک آدھار ہے وہی وسودیو کٹم بکم پوری پرچھوی پوری دھرتی ہماری ہے نا پریوار لیکن ہم لوگوں نے کہہ گیا اپنے سوارتو کے لیے سمجھ کو بکھنڈت کیا اور یہاں تک کہ ہم لوگ پریوار میں بھی بھائی بھائی کوئی بھی الیک کرنے کی استطیق میں اور سب کا قارن کیا ہے سب کا قارن ہے سوارت اور سوارت کا قارن کیا ہے سوارت پردہ کون کرتا ہے سمجھ چاہیں ہماری بھوتیک وات کے جو سنسادن ہیں ان کو پراب کرنے کے لیے ہم یتنے سوارت میں تلین ہوگے کہ ہمیں اپنا نگر ہی نہیں آرہا میرا 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 اور تیرا یہ سب کیا ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بھوتیک سنسادنوں کو لال سامنے ہم لوگ جوڑ رہے ہیں جب تھی بھوتیک سنسادن منشف کے جیمن کا انتیم لکش نہیں ہونا چاہیے بھوتیک سنسادن آوشتہ کا نورک لے لیں لیکن انتیم لکش ہمارا عجیات ہونا چاہیے اور عجیات منصف آتم پل ملے گا آتم پل کم ستی کی بات کریں گے اور ستی کا جب پیوک ہوگا تو سماج کے اندر شدت آئے گی ہم لوگ آگے مل جل کے کام کریں گے اسی لئے ہم نے کہا وصودیو کو تمکم بھی ہمارا ایک آدھار ہونا چاہیے یہ دی ہم لوگ سمجھتے ہیں تو لیکن ہم لوگ تو تمام لوگ سرو پرسم ہم لوگ راجدیتی پارٹی راجدیتی پارٹی کی پیاد جو ہے ویکتی اور ویکتی سے بھی پیچھے چلے گی اب ہم لوگ ہم آگے کورپورٹ کے پاس پونجی کے پاس آج ہمارے جو دیش کی ستی ہے وہ پونجی پر آدھار ہی تھی پونجی اس دیش کی سمجھتے کا سمادھان نہیں کر سکتی اگر دیش کی سمجھتے کا سمادھان کا کوئی آدھار ہے تو مہاتمہ گاندی کا درشن ہی ہے وہی دیش کی سمجھتے کا سمادھان کر سکتا ہے کہ مہاتمہ گاندی کے درشن سے پوری وششو کی سمجھتے کا سمادھان نہیں ہی تھی لیکن ہم اس کو سمجھی نہیں رہے ہم اس کو پڑھی نہیں رہے ہم اس کو عمل میں نہیں لارے ہم بات تو کر رہے ہیں دوکٹر پر کو تیش دن میں جو ہم حتمہ غنڈی کی لیکن ہم نے کہا ستہ میں رہنے والے لوگ اور ستہ کو پرابت کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں گاندھی کو ایک اپنا آورن مانتے ہیں گاندھی کو ستہ کی سیڑھی مانتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ گاندھی ستہ کی سیڑھی نہیں گاندھی تو مانو کلیان کو آگے بڑھانے کی سیٹھی بان سکتے ہیں نا کہ مناسے کا کلیان کے لیے ہم گانڈی کا پریوک کریں بہت اچھی جیج ہے لیکن ستہ کے پرابطے کے لیے ہم گانڈی کا پریوک کرتے کرتے ہیں یہاں تک پہنچ گئے کیا ستہ ہے ان لوگوں کے بعد بھی ستہ ہے انہوں نے بھی گانڈی کے بات کی چاہے وہ جھونٹی بول رہے ہوں چاہے وہ فرے بھی کر رہے ہوں لیکن گانڈی کے بات کر رہے نا تو ہم کہتے ہیں گانڈی کسی کی دھروڑ نہیں ہے گانڈی تو ایک بیچار ہے اور پورے ویشیو ویپی جنتہ کے لیے کلیان کے لیے گانڈی کا جو بیچار ہے درشن ہے وہ میں پڑھنا پڑھے گا چھوٹی کتاب ہے ہندو سوراج ہم ہندو سوراج میں سمجھ لیں گانڈی کو اور بھارت کی بات کریں گے میرے سپنوں بھارت میں سمجھ لیں تو گانڈی کو پڑھنے کی لکھنے کی سمجھ نہیں ہے گانڈی تو آپ کو سویس گھنٹے جب تر نین نہیں آئے گا آپ کے ساتھ دکھنا ہے اور گانڈی تو کہتے ہیں کہ جب میں جن جاؤ گے میں تمہیں ملوں ہوں کیوں ملیں گے کیوں گانڈی کا درشن ہیتنا بھی آپ کے اور گانڈی تو ایک بات کرتے تھے کہ جہاں پر سمجھ جا ہے جہاں تکلیف ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچ جاؤ اب وہ کرنا کچھ ہی نہیں ہے لیکن کہ ہم کیا کریں ہم تمہارے سمجھے کا سمجھان کریں گے ہم نہیں کریں گے گانڈی کہتے ہیں سمجھے کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اس کا سب سے بڑا آج رن ہے اس کو سنبل ملے گا نا اس کو آدھار ملے گا آپ کھڑے تو ہوں ہم جائی نہیں پارے آج دیش کے اندر بیس پتیس تیس کروڑوں کے ایسے دی ہیں جن کسی تھی کیا ہے ہم لوگ جاتے ہیں آدھی وسیلہ گم میں ہم گریبی میں جاتے ہیں کوئی چھتی نہیں ہے ان کو پینے کا پانی نہیں ہیں ان کے دو ٹیم کا بھوجن نہیں ہے اور سرکار کے لیے ہم سب دے رہے ہیں پہلے بھی دیتی رہی آج بھی دیتی رہی پھر یہ لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں یہ لوگ گماری سے کیوں مر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی پوشن ہے ہمارا سوا سے صحیح نہیں ہے ہماری چلنے پھرنے کی شکتی صحیح نہیں ہے ہمارا آدھاری صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم رات اور دن چندہ میں ہیں ہماری بچی کی شدی کیسے ہوگی ہمارا مکان کیسے بڑا بنے گا ہم بڑے سکرے ساتھ لائیں گے اور اسی چندہ میں آدمی ختم ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ گاندھی چندن کی بات کرتے تھے چندہ کی نہیں جو چندہ سے مکت ہو کر چندن کی بات کریں گے نا اور چندن ہر سمسیا کا سمدھان ہے چندہ تو نہیں ہے ہم چندہ فکر سے اپنے جیون ختم کر دیں گے کیا ہو رادیش کے بیٹر سارے لوگ وہی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں چندتے رات اور دن کس بات کی چندہ ہے کس بات کی چندہ ہے جب وہ پرم پتہ پرماتم کو سکار کر لے ایک ہی سو شکتی پرماتم کی جو پوری ویشو کو پوری دنیا کو سنچلیت کر رہی ہے جو کسی دیکھی تو ہی نہیں لیکن گاندھی کہتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہاں دیکھتی ہے گریب کی جھوپڑی میں دیکھتی ہے گریب کے اندر گاندھی وہ کہا کہ درشن مجھے پرماتم کے ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ انتیم ویکتی کا ادھے انتیم ویکتی کے زندگی کا آدھار انتیم ویکتی کیسے کھڑا ہو سماج میں یہی تو سب کچھ دیجئے اس لئے گاندھی نے کہا کہ انتیم جھوپڑی میں رہنے والے ویکتی تک سماج کی مول بھوت سوڑھائیں پہنچنا چاہیے جب وہ سوڑھائیں پہنچے گی تب دیش کو سوڑھائیں سمن منہ جائے گا اور گاندھی تو کہتے تھے کہ انتیم جھوپڑی تو ایک وجود نہیں پہنچے لائٹ نہیں پہنچے تب ہمارے ادھگار بھی نہیں تو وہ تو وہاں تک پہتنا جاتے تھے سڑک پہتنا چاہیے بیدلی پہتنا چاہیے روزگار کے ساتھن پہتنا چاہیے سواس پہتنا چاہیے کہاں تک اس انتیم ویکتی تک جہاں بم جائی نہیں پہ رہے ہم انتیم ویکتی اتراشت کب کرتے ہیں جب چناؤ آتے ہیں جب بوٹ آتے ہیں تو انتیم ویکتی امارا بھاگی ہو جاتا بن جاتا ہے انہ زیادہ بن جاتا ہے اور دیش کا ملک بن جاتا ہے اور جب چناؤ ختم ہو جاتے ہیں تو انتیم ویکتی اپنی درکاس لے کر کے انہی پرتین جو کے پیشے گھومتا پھرتا ہے اور پرتین ادھی اپنی گاڑی کا بھاٹک بند کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ٹھکا ترہی جاتا ہے تو ہم لوگ ہڑوں دی کسان مینوں نے کسان آندنوں کے کاری کرتا اس کسان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کسان کو جاگرو کرنا چاہتے ہیں وہ کسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیش کے مالک دلی اور جیپور اور لکھنو میں بیٹنے والے نہیں ہیں دیش کے مالک جو گاؤں اور کھیت اور کھلیان میں رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کی سیوا کریں ہم ان کے پاس جائیں ان کو کھڑا کریں اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے دیش کھڑا ہو جائے گا لیکن ہم نے ابھی تک کیا کہا کہ دیش کو چلانے کا جمعہ دلی میں لکھنو میں اور جیہ پور میں اور پٹنا میں کلت بات ہے اگر دیش کو کوئی چلائے گا تو گاؤں کے کھلیان میں کھیت میں رہنے والا وہ کسان وہ گریب وہ مزدور و دست کا چلائے گا جس کے اوپر جمعہ داری ہے کہ دیش کا ملک تو وہی ہے لیکن ہم نے کیا کہا جو مالک ہے وہ تو نوکر بن گئے وہ مانگتے رہتے ہیں کسان آدول ہیں کیا کر رہے ہیں مانگی تو رہے ہیں نا ہمارے کر جاؤں آپ کر دینا ہمارے بہو بڑھا دینا ہمارے یہ کر دینے کیا ہے ہم لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اور گاندھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیش کے مالک تو آپ ہی ہو آپ جانا سیکھو نا لیکن اسے شمتہ تو پیدا کرو اتنی جاگے تو پیدا کرو اتنی طاقت تو اپنی بناو اور جب آپ کی اتنی شکتی ہو جائے گی کہ آپ دینے والے بن جائیں گے سوتے سمجھ جا کہ سمجھان ہو جائے گا اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھارتی لوگ تنتر میں جب جنتہ بور دے کے سرکار بناتی ہے تو جنتہ ہی تو سرکار ہیں وہ تو پانچ سال کے لئے آپ کے چنیندہ پرتینی سنچالن ویوستہ کے لوگ ہیں لیکن ہم لوگوں نے کیا کہا دیش کے راجتی پارٹیوں نے ہم نے کہا مالک تو وہی ہے اور ہم لوگ رہے تو میں آج کسان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور گاندھی جو تھے دیش کی آتما نہیں وشو کو دشا دینے والا ایک بھکتی تو تھا جس کو آئیسٹین نے بھی کہا ہے کہ آنے والے سمجھے میں خوش کی جائے گی ریسرٹ کی جائے گی کہ دھرتی پر اسے ہارڈ ماس کا بھکتی بھی کوئی چلا تھا لیکن ہم گاندھی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہم گاندھی کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے گاندھی کا نام لیتے ہیں کس لیے کی شاید اس کے نام سے ہم کو کچھ مل جائے اس کے نام سے ہماری کچھ اپلپتی ہو جائے اس کے نام سے اپلپتی ہو جائے تو گاندھی تو خود ہی کہتے ہیں کہ میرے نام تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ میرے جیون کا جو انتین سندیش ہے وہ عمل ہے آپ میرے نام کی جائے گا جدی عمل کرنا شروع کر دیں گے سب کچھ مل جائے گا اور گاندھی نے انتین سمجھے کہا بھی تھی کہ میرا جو سندیش ہے وہ جیون ہے میرا جو جیون ہے وہ میرا سندیش ہے لیکن ہم وہ راستے بھی پڑے ہی نہیں ہم ستہ کے راستے میں بڑھتے جلے گئے اور آج اسی کا پرنام ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے دوری جا چکے اور جہاں سوال ہے کشی کے اتبادن کا میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ چودہ گروڑ کسان اس دیش میں پریوار ہے چودہ سے زیادہ بھی تھی پہلے جیمین بھی بہت کیماری کشی بھومی دیرے دیرے وکاس کے نام پر کم کر دی گئی ہم یہ کہتے ہیں کشی بھومی وکاس کے نام پر کم کر دی گئی کوئی اتاج نہیں ہم کو لیکن آج میرے کو جینے کا عدیقار تو ملے آدمی جندگی کیسے جیئے تو اس کو ملنا چاہیے نا جمین لیلو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن آدمی سو سب بھی سنسکتی عذاب جینا تو سیکھیں نا ہم لوگ تو کیا نوک نہیں کر رہے ہیں مزدور نہیں کر رہے ہیں جمین بھی گئی اور ہمارا سوابیمان بھی گیا ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ سوابیمان پون جندگی جینے کے لیے ہم کو جمین کا ٹکڑا چاہیے اور جمین کا ٹکڑا اس لیے کہ ہمارا ہے آپ وقاس کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کا وقاس اس جگہ سے لیجئے کہ آپ کرشی کا اتبادن نہیں ہے اگر کرشی کا اتبادن کم ہو جائے گا تو بڑھتی ہوئی آبادی ہم لوگ کیا کریں گے اور لوگوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ہم آپ کو اتبادن بڑھائیں گے اور اتبادن کیسا بڑھا فرٹی لائیجر کے عدار پر سبسیڈی کے عدار پر کرشی ینتروں کے عدار پر ینتر نے کسان کا روپ لے لیا آج کیا ہے شہر میں آدمی رہتا ہے ٹیکٹر جمین کو ہاکتا ہے جھوتا ہے بہائی کرتا ہے سب کام کر لیتا ہے دورت نہیں پڑھتی اس کی تو ہم نے کسان کا روپ کس کو دے دیا ینتروں کو فرٹی لائیجر پیشی سیڈ کی اتبادن بڑھا رہے ہیں اتبادن بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس سے کیا ہو رہا ہے بیمارے بڑھ رہی ہے روک بڑھ رہا ہے منوشی کی جو شمتہ ہے پر تو کم ہو رہی ہے اور یہاں تو مجھے پتا ہے کہ گنگا نگرے بیکانیر میں تو پنجاب سے پان پیساس لوگ رو جاتے ہیں کہ انتروں بڑھیں یہ سب کیا ہے ہم نے اتبادن بڑھانے کی بات کی ہے نا اتبادن تو بڑھا مارا لیکن بیماری ساتھ بڑھی ہماری جو ارثی کسی جدی کہاں چلی گی اس کو خرچ چلی گی نا تو ہم لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں آج بھی کی ہم کو پیسٹی سائٹ کیمیکل زہید کھیتی کی بات کرنا پڑے گا نا اور پیسٹی سائٹ کھیتی کب ہوگی جب ہم واپس اسی پروڑتی بہیں گے گوبر ہوگا بیل ہوگا گائے ہوگی یہ سب کیا ہماری سنسکرتی کی آدھار ہے نا گائے ہماری سنسکرتی کی آدھار ہے بیل ہمارا آدھار ہے پشو ہمارا آدھار ہے لیکن ہم نے کیا کیا ینتروں کو استعبیت کر کے اس آدھار کو سمپ کر دیا اس لیے آج ہم پراؤ لمبی ہو گئے نا سولمن کارا خات کہاں سے لے گا فیکٹری سے بیدلے کہاں سے آئے گی مہاں سے پاور آؤس سے پانی کہاں سے نکلے گا بورنگ سے یہ کیا ہے ہم نے ہمارے جو ہمارے جو ریسورس سے ختم کر دیئے کس لیے اس ویوستہ کے کہنے سے ویوستہ کے پرواؤس سے ہمارے ریسورس سے ختم ہو گئے کہاں ہمارے پاس کوئے ہیں کامر باوڑی ہے ہاں ٹھیک اتپادن کم ہوتا تھا مانتے آبادی بھی کم تھی اتپادن میں کب ہوتا تھا لیکن ہم لوگ بھوک سے نہیں مرے اور آج کی طریق میں اتپادن زیادہ ہونے کے بعد میں ہم بھوک سے نہیں مرنے کا روا تو کر دیئے سرکار نے سب دیش کی لیکن بیماری سے تو مر رہی ہے نا تو ہم نے اپنا پانی فلورائیڈ پانی کا پریو کیا ہماری باوڑی ختم ہوگی ہماری کوئے ختم ہوگے ہمارے طالب ختم ہوگے ہمارے جو ریسورس سے نیتی سنسازن سمات ہو گئے نا کس نے ختم کیے کس نے ختم کیے اس ویوستہ کے چکرم آگے ہم نے کر دیا نا تو ہم واپس چاہتے ہیں کہ واپس یہ دیش گاندھی کو سیوکار کرنے کی پرکرائے شروع کرے گاندھی کو اپنا مانے اور گاندھی کے پچندوں پر چل کے دیش کو کھڑا کرنے کی بات کریں کیونکہ گاندھی کہتے تھے کہ بھارت کے آتما گاؤں میں بستی ہے اور کسان کی پریم جو تھا کسان کی پرتی جو ان کا آکرشن تھا وہ چاہتے تھے کہ بھارت یہ سبیتہ سنسطیق کسان کے مادم تکھڑی ہے اگر کسان ہی نہیں رہے گا تو سبیتہ سنسطیق کا پوشک کون رہے گا یہ جو بھارتے پرڈک کے آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے پاس چاہتے سبیتہ سنسطیق انگی کار کر لیا couch客�át اس کے بھارت کو بچائے گا بھی بھارت سے ہے اگر یہ بھارت کو بچا نہ ہے تو ہمیں پھنے ہندی سوراج پڑھنا ہی پڑھے گا تو سمرنے کے ساتھ ہمیں بات سبیتہ سنتسٹی کو سمجھتے ہوئے گاندھی کو انگی کار کر لیا رہیہ گا ، کیوں گاندھی کے بینا نہ دنیا پائے گی نہ دے سمجھ پائے گا اور گاندھی جو تھے بھی ویکتی تو نہیں تھے ایک وچار ایک درشن کے ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ عمل ہے اور عمل ستی کا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں سمجھ جاؤں کا سمجھان بھی ستی پر آدھاری تو ہونا چاہیے لیکن ہم نے سمجھ جاؤں کا سمجھان کو سنگٹھن کے آدھار پر بنے لیا سنگٹھن جتنا مجبورت ہوگا سمجھے کا سمجھان ہوگا ہم کے سنگٹھن بھی ضرورتیں نہیں ہیں ہمیں سمجھ بنانے کیا ہو شکتہ ہے یعنی سمجھ ہماری ہوگی تو ستی سو کام ہو جائیں گے اس لئے گاندھی کی آدھار پر ہم کسانوں سے ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کسانوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کئی کپاس پیدا کرتے ہیں کئی دان پیدا کرتے ہیں کئی مونگ فلی پیدا کرتے ہیں کئی گہوں پیدا کرتے ہیں کئی سرسو پیدا کرتے ہیں کئی بادرہ پیدا کرتے ہیں سب الگ لگ طریقی کرتے ہیں جب الگ لگ طریقی کرتے ہیں سنگٹھ کیسے بنے گا آپ کو بادرہ کے بہو چیزے آپ کو سرسو کا بہو چیزے آپ کو کیوں کو ہم کہتے ہیں سب چیزے ملے گی بشرت ہماری سمجھ تو بنے اس لئے ہم کہتے ہیں گاؤں کے کسانوں آپ کو سمجھ بنانی ہے اور سمجھ کے آدھار پر ہی دیش کو کھڑا کرنا ہے کسان کو کھڑا کرنا گاؤں ہیں ہم گاؤں تو بنانی پائیں دیش بنانے کی بات کر رہے ہیں اس لئے پونے ہم سب لوگ مل کر کے گاؤں بنانے کی بات کریں گے اور ہمارا جو آدھوزی کسان سنگٹھ نے اور راشت کے کسان سمجھوں سمجھ دیگا جو دائیت تو مجھے لوگوں نے دیا ہے وشوہ پور میں ان کو صاحب کہنا جاتا ہوں کہ راشت کے کسان سمجھ سمجھ کوئی سنگٹھ نہیں ہے سنگٹھ انہوں کا سمو ہے اور ہر سنگٹھ اپنے اپنے اس طرح پر کام کرتے ہیں اپنے بھی طاقت کے آدھار پر کام کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سمو جو ہے یہ سمو ایک وچار پر کام کرے اور سمو کا ایک وچار ہونا چاہیے وہ وچار کونسا ہو جو سب کے گلین کری ہو جو سب کے ہتوں کے لئے ہو جو سب کے لئے کام کرے وہی تو وچار ہونا چاہیے اس لئے ہم نے کہا کہ ہمارا وچار سب کے ہتوں کا سر وہ ہتائے سر وہ ہتائے میں سوہت بھی نہیں تھے سر وہ ہتائے میں سوہت بھی نہیں تھے اس لئے ہم کہتے ہیں سب کا بھلا ہونا چاہیے ایسا ویچار جہاں کئی آپ کو مل جائے جس کسی درشنے مل جائے اس کو شکار کر لیں اور جب انہوں نے سب کے ہیت کی بات کریں گے تو انہوں نے کہا تلسیدہ جنبی کہا ہے کہ پر ہیت سر سے دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نے ازمائی اور انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ پر ہیت دوسرے کا ہیت ہی ہمارا دھرم ہے دوسرے کا بھلا ہی ہمارا آچنڈ ہے دوسرے کا بھلا ہی ہمارا آدھار ہونا چاہیے لیکن ہم نے کیا کہا اس سب کو لاتا کے کہا کہ آدھار ہمارا ستہ ہونا چاہیے بہت ساری باتیں ہیں میں اب وہ کہاں گا بجاؤں ہم کہہ رہے ہیں کہ راج نیتی کی بات کسان کیوں نہیں کریں لیکن راج نیتی کے آدھار اس کا لوگ کی نیتی ہونا چاہیے راج نیتی نہیں راج نیتی میں راج شکل شالی بنتا ہے اور راج شکل شالی ہوگا تو جنتا کو کمدھوگ رہے گا لوگ کو کمجور کر کے راج شکل شکل شالی بنتا ہے پھر وہاں ستیہ چار و انیائی سوشن سور ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ لوگ نیتی پر آدھاری سمات بنیں لوگ نیتی پر آدھاری تیوستہ ہو اور لوگ نیتی کونسی جس کو جنتا سیگار کرے وہی تو کہا تو ہم کہہیں لوگ نیتی مجبوط ہونا چاہیے دی لوگ مجبوط ہوگا تو تنتر بھی مجبوط ہوگا لوگ ہمارا کمجور ہوگا تو تنتر کمجور ہو جائے گا اور جب تنتر ہمارا کمجور ہوگا تو اسی دیگہ بنے گی آج کیا ہو رہا ہے لوگ اتنا کمجور ہیں کہ وہ اپنی بات اتنا درہ ہوا ہے بھئی کرسیتے اپنی بات ہی نہیں کہے پا رہا کس کا ڈر ہے اور ڈر تو اس کو ہوتا ہے جو جھونڈ بولتا ہے جو فریب کرتا ہے جس کے پر لالچ ہوتا ہے سوارت ہوتا ہے اور ہم گاندھی کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مکتے ہیں اس لئے یدی ہم کو گاندھی کے ساتھ رہنا ہے گاندھی کے بچار کو سمجھنا ہے تو بھئی مکت سماج کا نرمان بھی ہمیں کرنا ہی پڑے گا اور بھئی مکت سماج جب بنے گا تو کسان بھئی مکت ہوگا تو اپنی بات کہے گا اپنی بات کہنا سکھے گا تو اس کلاہ ملے گا اوپر تک بات پہنچے گی اس لئے کسان نیتا اس لئے کسان نیتا سر چھوٹو رام جی کہا کرتے ہیں آجادی کے پہلے اے میرے بھولے کسان میری لئے زوبات مان پہلی لئے پڑھنا سیکھ دوجہ لئے دشپن کو پہچان جب آجادی کے لائے چلتے ہی تھی سر چھوٹا رام بھی کام کر رہے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آجاد کسی بھوکا دیش تو سر چھوٹو رام بھی ایک ہی بات کہتے تھے اس لئے کے دیش آجاد بھی ہوگا ہنگریت بھی جائیں گے سرکار بھی بنے گی ویوستہ بھی آئے گی لیکن تو ویوستہ کا بھاگے دار نہیں بن پائے گا کیوں نہیں بن پائے گا کہ تجھے شنکار ہی نہیں ہے تجاگرو ہی نہیں ہے سمدھار ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو نیوزن کرنا جاتے ہیں کہ ناتھورا مردہ بھی ایک ہی بات کہتے تھے کہ پڑھائی لکھائی یوگتہ کہ آدھار پر اپنی بات کہنا سیکھیں کھڑا ہونا سیکھیں اور بھائی مکت کی بات کریں کسی طرح کی کوئی چندہ نہیں اور اس لئے ناتھورا مردہ مکہ ملتی تو نہیں بنیں لیکن ہندوستان کے کروڑوں کسانوں کے من میں آج بھی ان کی پرتیش ردہ اور نشتہ ہے اور اسی کا پرناہ میں میں بتا جانا جاتا ہوں کہ ناتھورا مردہ جو لوگ سمائے میں اپنیتا ہوا کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو دیوے گوڑا صاحب یہ پردان منتی بنے تو میں نے پوچھا ان سے کہ مردہ صاحب دیوگوڑا سے کیا سمند ہے بھلنا کہا بیٹا یہ کسان ہے اور کسان کوئی دیش کی سطح مانا چاہیے نا اور جب دیوگوڑا صاحب دیش کے پردان منتری بنے تو سارے دیش کی کسان کو معلوم ہے کہ ان کی اوپس کا بھاؤ ان کو اپیکشہ سے زیادہ ملا لیکن ہماری اگیانتہ ہماری نہ سمجھی ہمارا سوروپ نہیں تھا کہ وہ زیادہ دن نہیں چل پائے وہ یہی ستیمائی چوڑی رنسنگ کی رہی کہ جب چوڑی رنسنگ سطح میں آئے تو ایک بار چندگر میں کسی نے پوچھا ان سے کہ چوڑی صاحب بھر بہت آتی ہے آپ کے بھاشنگو سنوے کے لیے لیکن کیا ستیدی کیا بورٹ میں پریورتیت ہوگا آپ سطح میں دوبار آئیں گے چوڑی صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ سطح میں آنا 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 آلگ بات میں کسان کو کھڑا کرنے کے لیے گھوم رہا ہوں نا پورے دیش میں کسان کو جگہنے کے لیے کھڑا ہو گھوم رہا ہوں نا پورے دیش میں اور پردان منطری کی جو مجھے ملی جگہ ہے اور جو اوسر ملا پورے دیش میں گھومنے کا وہ اس کا اپیو کر رہا ہوں چوڑی صاحب کہتے تھے کہ میں اپنی بات کسان کی گھگے جلا جاؤں گا اور دوسرے لوگ آئیں گے وہ بھیمز کر دیں گے کیوں کسان کے پاس اکاری کرتا ہے نہیں ہمارے پاس وہ کاری کرتا نہیں ہے اگر ہمارے پاس کاری کرتا ہو کسان جاغ رو کو پیٹی بھر جائے نا کوئی چار دو سیٹ میں لے پارلیمنٹ کی لیکن کسان کو سمجھ سے مقت رکھا گیا کسان کو صرف ایک بات سمجھائی گی تو گوجر ہے تو مینا ہے تو جاٹ ہے تو میگوال ہے تو برام بنے پریق ہے اس کے بعد کیا کہا اس سے تو کانگریس ہے تو بی جے پی ہے تو جنت عدل تو سپا تو کمیونسٹ پھر اس کے بعد کیا کہا یہ شہر یہ گاؤں تیرا کام کون کرے گا یہ وقتی تو کسان کو ہم نے آجا جی کے ستر سال میں اُلڑھائی رکھا اور جب ہم اس کو آج کہہ رہے ہیں کہ کسان تو کسان من کے جندہ رہنا سیکھ اور کسان کس دھارا نظر ہے اس لئے ہم نے کہا کسان کو بھی ویچار پر کام کرنا پڑے گا نا ویچار کونسا جس میں سب کا بھلا ہو تو ہم نے کہا ایک بیوستہ پونجی وادی دنیا میں پونجی وادی بیوستہ کچھ لوگوں پونجی وادی بیوستہ اور جادہ لوگوں کا بھلا کرتے ساتھ لوگوں میں ماننے ہوتا یارو اس لئے ہم نے کہا کہ سرو دے ہی ایک پراہ زتا ہے سرو دے ہی ایک مارگ ہے جو سب کے بھلے کی بات کرتا ہے سب کے وکاس کی بات کرتا ہے اسی لیے ہم لوگوں نے سرو دے کے بات کیے اب استطیق یہ ہے کہ جنر سن انتین دنے بات میں آپ سے ایک بات کرنا جاؤں ہوں کہ یہ ساری باتیں سرو دنے بات کیوں کر رہے ہیں بھئی مجھے جے پرگاشن آرڈ کے ساتھ سمپرن کرانتی آندولوں کے انبہو رہا اس کے بعد میں چھوٹی جنر سنجی کے سمپرن میں رہا اس کے بعد میں چندر شکر جی کے قریب رہا کھوٹا میں ان سب کو بلایا ان سب کا سنبان کیا ان سب کے ساتھ بیٹھنے کا اوسر ملا اس کے بعد وی پی سنجی کے ساتھ بھی رہے اور سب سے بڑا ساتھ جو مجھے ملا وہ جیون میں ناظرہ مردہ کا ملا پندرہ سولہ سترہ سال تک میں ناظرہ مردہ کے ساتھ رہا اور انہوں نے ایک ہی بات کی جیون میں کچھ نہیں ملے گا اپنے کو آتما سنتشتی ملے گی اور آتما سنتشتی کم ملے گی جب ہم ستنے کے مارگورتے لیں گے جب کسان کے بھلے کی بات کریں گے ہوا کرتے تھے مار وڑ کے رہنے والے تھے کوٹہ میں کہہ لینا ان کا لیکن وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے کسی بھی کسان کے پاس کوئی سنکٹ ہو میری آؤ شکتہ آپ کے بیچے ہو کہ 1986 میں کوٹہ کے اندر دھان کا ایک آنڈولن کی عام لوگوں نے اور 32 دن تک کوٹہ بوندی بارہ کی کسی پر منڈیوں میں ہم نے دھان نہیں بھکنے دیا سرکار تھی دوسری پلٹی کی ناتورہ مردہ نے وہ سرگار کو چنو دی کسان کی بات نہیں مانی جائے گی تو میں اپنے ویدھائکوں کو لے کر لوگوں نے کہا آپ کے جو آرے ہو اس نے کہا کسان کا معاملہ ہے نا اسے جانا پڑھ رہا ہے مجھے بورٹ کی تو وہ بات تھی نہیں یا ان کی پارٹی کا کنڈیٹ چنو لڑتا ہی نہیں تھا یا ان کو کوئی ایم پی نہیں لیکن وہ کہتے تھے کسان کے سوال کو لے کر ہی کسان آنڈولن کر رہا ہے تو ناتورہ مردہ اس کے دروازے پر جائے گا آجادی کے پہلے بھی گئے اور آجادی کے بعد بھی یہ گم کروں گا چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے تو ہم اس لئے ناتورہ مردہ پر پرویس ہوئے اور میں آج بتانا جاتا ہوں کہ ناتورہ مردہ صاحب کی پلنیٹی دیکھو ان کے پریوار والے نہ مناتی ہوں بھلے سے ناغور نہ مناتا ہو ماروار نہیں مناتا ہو لیکن کوٹہ کے کسان پر تھی نہیں دی کوٹہ کے کسان ان کے اس کردے کو ہر سال چکاتے ہیں گٹے ہو کر کے اور ناتورہ مردہ کسان چلی دیتے ہیں کہ مردہ صاحب آپ ہمارے کسانوں کے نیتے ہیں آپ نے ہم کوئی دشا دی آپ نے ہم کوئی مارک دشن دیا اور آج میں میں بتانا جاتا ہوں کہ دیش کا بھلا چوڑی چرن سنگھ جی ناتورہ مردہ سر چھوٹو رام جی کی نیتیوں سے مہتما گانڈی کی نیتیوں سے ہی سمبو ہے اور چوڑی چرن سنگھ تو گانڈی کے پردیک تھے گانڈی تو نہیں تھے لیکن گانڈی کو سمتنے والا ایک وقتی آجادی کے بعد میں جو ستہ میرا پزار مددری بنا اس پراندھا چوڑی چرن سنگھ ساتھ کی جیون پونے جیتے تھے اور یہاں تک مجھے پتا ہے کہ کتنے ستی سے پریم کرتے تھے کوٹا میں ایک بار ان کو افسر ملا تو انہوں نے پوچھا لوگ سبا کے چوناؤ کے سمیں کتنی سیٹ جیتے گی ہماری راستان میں تو میں اور میرے مطروں نے کہا کہ چوڑی صاحب کیول تین سیٹ جیتے کے سمباؤنا ہم کو ہے انہوں نے کہا تین سیٹ لوگ تو بتانے زیادہ جیتے گی ہم نے کہا ان کے انبو زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہمارے انبو ستے پر آدھار ہی تھے ہیں اس لئے ہم نے کہا تین چناؤ میں جیتے کے سمباؤنا ہے اور جب چناؤ آیا اسی کا ریجل پرنام آیا تو تین ہمارے امیدوار جیتے ایک دولت آم جی سارن صاحب ایک چوڑی کمار آم جی ایک ناظران دی پر تھا تو ہم بتانا چاہتے ہیں ستے میں وہ شکتی ہو ناظران دی میں اتنی بڑی طاقت تھی ستی کی کہ آپ کو شاید بشوات نہیں کرو گے میں ان سے ملا انتین چناؤ کے ٹائم پر پہلے میں ان کے چناؤ تھے ناظران صاحب دلی میں سے ہم نے ویسے ہی پوچھا ان سے کہ مردہ صاحب جانے کیا ہو سکتا کچھ مجھد کریں کچھ لوگوں کو تیار کریں انہیں ضرور نہیں ہے نا آتما پہلے ستی جو ہے شو جی کا میرے سام میں جو موردی لگی ہے یہ مجھے چناؤ میں ویسے شرید دلائے گا کیونکہ میں نے جنتہ کی سیوہ یدی کی ہوگی تو جنتہ مجھے بڑھ دے گی اور یہ میلا پہلا پریوک ہے کہ میں لوگ سوا شیطر میں نہیں جاؤں گا اور جنتہ سے اپل بیٹھ کے دلی میں ہی کروں گا کہ یدی آتنا چوراں برزا نے آپ کے سیوہ کیے تو مددان دے کر اس کو پورا کریں اور جنتہ نے مانا اور آتنا پہل پرمات مزا کبھی بھی آپ کو کردی سے مکتی کردی کے پتی نہیں رکھے گا آپ کو کر چکائے گا تو میں نے آتنا مردت سے سیکھا کہ سب سے بڑی بات آتنا پہل اور آتنا پہل اجیات مزاہتا ہے اس لئے وہ کہتے تھے کہ شیو جی کے جو مورتی ہے یہ مجھے آتنا پہل دیتی ہے اس لئے میں سب دل جنگ جو تین میرا بنگلہ جہاں رہ رہا ہوں سرکاری اس سے باہر نہیں نکلوں گا اور میں چناؤ جیت کیا ہوں گا اور چناؤ جیتے چھنگ میں وہ اور آجاروں بوٹوں سے جیتے تو یہ ایک پرمان ہے کہ سکتے اور کام آدو چلتا ہے یہ بات چھوٹی صاحب کی رہی وہ کہتے تھے ہم پیسے کیوں کمائیں وہ کہتے تھے ہم دھن کیوں کمائیں جنتہ ہم کو بورٹ دے کر اس نے بڑے بڑے بھنگلوں میں بیشتی ہے چھوٹی صاحب تو کہتے تھے کہ جنتہ نے اتنا بڑے ہم کو احسان کیا ہے کہ جنتہ نے اتنا بڑے دلی کا بھنگلے دیا میں سپنے میں ہی نہیں سو سکتا تھا کہ دلی کے اتنا بڑے بھنگلے میں میں رہوں گا جنتہ نے دیا رہا ہے تو میں بیمانی کیوں کروں بھائی یہی بات ناتورہ مردہ کہتے تھے کتنی بڑی کوٹھی بھی رہ رہا ہوں اور یہ کوٹھی کس نے دیئے جنتہ نے دیئے نا اس لئے ہم کیوں بیمانی کریں کیوں پرشتہ جار کریں لیکن جے پرگاہ جاندھوں نے جو مجھے سیکھ ملی وہ ساپ تھی جے پرگاہ جی کہتے تھے انیہ کے خلاب کھڑا ہونا ہے اور انیہ کے خلاب کھڑا ہونا ہے کہ گاندھی بھی یہ کہتے تھے اور گاؤں کو کھڑا کرنا ہے اس لئے انہوں نے اچھا تر ویوہوں کے ساتھ مل کر کے ہمیں سمپنک راندھی کی بات کرنی ہے سمپنک راندھی کا مطلب ہے پوری ویوستہ کو بدلنا ایک پارٹ کو نہیں بدلنا اور آج بھی ہم سمپنک راندھی کی کام کر رہے ہیں اس کو ویوستہ بازل میں کام کر رہے ہیں جو ہمارا راستی ویوہ سنگرن بنا ہے وہ سمپنک راندھی کے لئے کام کر رہا ہے ویوستہ بازل لے کے لئے کام کر رہا ہے اب کتنی بدل پائیں گے کیا ہوگا ہے سمیے کے بعد کیونکہ جے پرگاہ جی بھی اس انتیم پڑا ہونا جا کر کے وہ ویوستہ نہیں پریورتن کر پائے لیکن ہم سنگل پیتے ہیں جو چھوڑا ہوا کام تھا جو ویوستہ پریورتن کا سنگل انتیم سمیے میں اور پورے جیون میں شروع کیا پورے جیون سے انتیم سمیے تک ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ ویوستہ بدلنا چاہیے لوگ کہتے ہیں رات بدلنا چاہیے جے پرگاہ جی کہتے ہیں ویوستہ بدلنا چاہیے رات تو بار پر بدلے گا اگر ویوستہ نہیں بدلے گی تو گاندھی کا سپنا پورا کیا تھے ہوگا تو ہم آتما گاندھی کہتے تھے کہ میرے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اس دیش کے دنیا کے انتیم بکتی کو سمیسیا کے سمیدان سے مکت ہونا ہے اس کی کوئی سمیسیا نہ رہے اور اچھا جیون جیے اچھا سواست رہے اچھی باتیں کرے ایک دوسرے کے پریم آتما سمبان اور سارے گاؤں کو ہم سر و دھرم سمباؤ بنائیں وہاں پر مندر بھی ہو مجید بھی ہو گروزارہ بھی ہو چرچی بھی ہو سب دھرم کا سمبان کرتے ہوئے گاندھی کہتے تھے سب دھرم کا سمبان کرو کوئی دھرم کسی سے بڑا دھرم نہیں ہے کیوں سب کی اپنے اپنے آستہ ہیں کسی پہ کسی کو نہیں تھوپا جائے لیکن ہم اپنے دھرم کو بڑا مان کے دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی بات کر رہے ہیں تو نام گاندھی کو سمجھ پائے نام جے پرگاش کو سمجھ پائے نام توجہ چنردنگ کو سمجھ پائے نام ناتورہ مردہ کو سمجھ پائے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا اور ہم انتین پڑا اوپر ہیں ہم نوجوان سے بھی کہتے ہیں کہ نوجوان ہوں اپنے آپ کو سمجھوں یہی تو کہا نا جب کہی تھی جان پر آپ کرنے برجانان سرسوٹی کے یہاں پر تو برجانان سرسوٹی نے کہا آپ کون ہوں تو انہوں نے کہا میں یہی سمجھنے کے اہم ہوں تو آج بیکتی کو یہ سمجھنا ہے وہ کون ہے اور بیکتی اگر سمجھ جائے کہ میں کون ہوں تو اپنا دش میں دنیا میں ساری اسی طرح بدلہ ہوا جائے گا ابھی کمار پرشاند جی ہیں زہر دو دن محنت کرتے ہیں زہر دن لوگوں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے وچار و چندن کے مہدیم سے ہم جتنا سمجھ پا رہے ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے وچار و چندن کو پونہ روح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کمار پرشاند جی سے سیکھا جائے جو آدمی جے پرکاش جی کے آندھول ان میں اتنے قریب رہا اس سطح کے پریتوں گئے نہیں ہو وہ چاہتے تو مکھی منتری بن سکتے تھے چاہتے تو لوگ سبا ہمیں بیاسکتے تھے لیکن انہوں نے کہا یہ دھے ہی نہیں ہے نا یہ ادیش ہی نہیں ہے اگر یہ ادیش ہوتا یہ ہی دھے ہوتا تو نیتش کمار تھے ان کے بہت پیچھے تھے ڈالو پرشاند تھے ان کے بہت پیچھے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ دھے جے پرکاش کے سپنوں کا بھارت ماتمہ گاندی کے سپنوں کا بھارت اور وینوبہ کی سوچ ادھیات مکو میں استعبیت ہو کرنا ہے تو آج مجھے پرکاش نینے کی بات کو لے کر کے ماتمہ گاندی کے چندن کو لے کر کے جتنا بھی دے پا رہے ہیں سماج کو دے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ کمار پرشاند جیسے میں سیکھنا چاہیے ان کے انبھوں کو لاب دینا چاہیے اس لئے میں نے تو کہا کہ میرے پریوار میں اپنا چھوٹا بچہ ہے اس کو کہا کہ بھئی کمار پرشاند جی کے ساتھ بھی تم کام کرو راستیوہ سنگٹرن میں کام کرو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے سیکھا نہیں سیکھا ان کی مرجی کے بات ہیں لیکن ہم نے اگر سیکھو وہ آدمی دیش کی دھروہ راج کی داریک میں اور ہم ان کو مہمہ مندت نہیں کر رہے ہم ان کی استطیق کو عوض کر رہے ہیں کہ دیش میں یہ دی کوئی وقتی ہے بھی آپ کے سامنے تو شریف کمار پرشاند بکتی ہیں ان لوگوں میں سے جو آپ کو سکھا سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں آپ ان کے پرینہ سکھو ان کے ماردرشن پر آؤ کیونکہ ان کا اپنا نیجی کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ان کا گاندھی وینوبا جے پرکاش کا دیا ہوا ہے وہ آج اس دنی بہت صاف ہے کہ گاندھی وینوبا جے پرکاش یہ تینوں کسانوں کے بیٹھ میں استعبیت ہوں گاندھی کا مطلب سکتے ہیں وینوبا کا آدھیت میں اور جے پرکاش کا انیائی خلاف سنگرش ہے اگر یہ تینوں چیز کسان نے سمجھ لی تو کسان کھڑا ہوگا نا اور کسان کھڑا ہوگا تو گاؤں کھڑا ہوگا گاؤں کھڑا ہوگا دیش کھڑا ہوگا جب دیش کھڑا ہوگا تو وشنہ میری وہی باتیں بات چلے گی تو ہم نے کہا جادہ وشنیت ہونے کی کوئی آسکتہ کسی کو نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو ہی سمجھنا ہے کیوں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے ساری بات ہو جائے گی ہم کسی کے آلوطہ میں جشوات نہیں کرتے کسی کی جھوٹی اس کی پرتشہ میں جشوات نہیں کرتے ہمیں اپنی بات کہنی ہیں اور میں اپنے جیونی کے اندر لگاتا سن 1972 سے آج تک کسانوں کو بیچ میں کام کروں گا کسانوں کھڑا کرنے کا پیاس کریں گے ہم 22 میں جے پی آندول میں سے پروائیت ہو کر آئے 78 میں نے چھوٹی چننل سن سے پروائیت جو کہ اپنی سنگھرن بنایا کسان یونین اس کو آتے چلا رہے ہیں اور کسان یونین کے ہمارے ساتھی ہیں وہ گاندھی سے وینوبا سے جے پرکاش کی پیڑنا سے ان آدر سے سے آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں سبھلتا ہے بھی ان کو مل رہی ہے ایسا نہیں ان کو سبھلتا ہے نہیں مل رہی ہے ان کو سبھلتا ہے بھی مل رہی ہے جو گاندھی وینوبا جے پرکاش کا جو آدر سے جو چنٹن ہے وہ آپ کا اہیت نہیں کر رہا میں لوگوں سے کہتا ہوں گاندھی وینوبا جے پرکاش آپ کا اہیت تو نہیں کر رہے نا ہی تلا کے بیچے اہیت تو نہیں ہو رہا ناکہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا بات ہے تو جس چیز سے ہمارا اہیت نہیں ہو اگر اس کو بھی انسیوکار کر لیں اس کے بھی مارتش میں چلیں اس کو بھی پرینے کا مادن بنا لیں بہت بڑی چیزیں جہاں سنگیہ ڈاٹ راج کی کسانوں کو اتبادن کی سنگیہ کی آپ سب بھگ جانتے ہیں یہ دیش میں بارہ چودہ گروڑ کسان ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں اتبادن میں مارا اتنا ہے کہ بھنداروں میں ختم ہو رہا ہے اور جو وستوی سیدھی ہے کسان کو اس کا لاغت ملی بھی نہیں مل رہا کیوں لاغت ملی کیوں نہیں مل رہا ہم کہہ رہے ہیں سوامی ناظر نائو کے آزار پر ایمیس پی پچاس پرسی بڑھا گے دیا ہم کہتے ہیں پچاس پرسی سے بڑھا گے کیوں دی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمیس پی کا مطلب کیا ہے ایمیس پی کی جو کاری پر دیتی ٹھیک کون کر رہا ہے ایمیس پی کو ایمیس پی کی پرگریہ ٹھیک کون بنا رہا ہے وہی تو بنا رہے ہیں سرکاری لوگوں بنا رہے ہیں نا ہم کہتے ہیں منیمن سپورٹ پریس کیوں میک دیمم سپورٹ پریس تے کرے سرکار ایمار پی تے کرتی ہیں نا کسان کو ایم ایس دی اور دوسرے لوگوں کو ایمار پی ہم کو کہنا پڑے گا کہ ایماری اتبادن لاغت میں جب تک ہم سمان شرم ملی تے نہیں کریں گے تب تک کیسے پتہ لاغت بنائیں گے ہم لوگ کسان کا شرم ملی نبا بانو رو پی تے کرتے ہیں اور عوصب جو شرم ملی کسان مزدور کا وہ چھت سو سات سو روپے ہیں تو کیسے بھاوتے ہوگا ابھی تو ہم کو کہنا پڑے گا سمان شرم ہو کسان کا مزدور کا جو ملے ہے وہ سمان ہونا چاہیے نہیں شرم اس کو تو دیں گے ہم سات سو روپے چپرا سی کو تن کا سب سے انتیم جکتی کو کسان کو دیں گے سو روپے نبا روپے غلط بات ہے ہم کہتے ہیں یہ دی سات ویتن آئیوگ میں عام آج چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی تنکواہ سات سو روپے روز ہیں تو کسان کو بھی سات سو روپے شرم ملے ملنے چاہیے اسی لئے ہم نے کہا کہ بیسک انکم ہونا چاہیے بیسک انکم کسان کی کیا ہے آپ مجھے بتا دیجئے چار ازار چھ ازار سابس ارسے کا کام دلے گا چار بیگا میں کسان دیتا چار بیگا میں کتنا ہوت بندن دلے گا آپ کتا ہی بہو بڑا دیجئے اس کا جمعین تو پانچ ہی بیگا اس کے پاس چوراسی پرتیشت کسان کے پاس میں دو ایکر سے کم دیمین کا ملک ہے چوراسی پرتیشت کسان دیش میں دو ایکر سے جمعین کا کم ملک ہے اور اس کے اتپادن کو یہ دی میں مان بھی لوں دو ایکر کو پانچ بیگا کو تو دس کنٹل بھی مان لیں گے ریبی اور خریب تو پچاسی کنٹل ہوا پچاس کنٹل کو اگر آپ تین ازار پر چار ازار پر کنٹل بھی دے دو گے تو ڈیڑھ لاکھ میں کیا ملنا اس کو بچے گئے تو کچھ بھی نہیں اس کو پچاس جار روپے بچیں گے باقی ساتھ خرچہ ہو جائے گا پچاس جار روپے میں بارہ منہ کیسے چلائے گا بھئی وہ اس لئے ہم نے کہا کسان کی نشطیت آئے ہونا چاہیے ننتم آئے اس کی تیو ہو کہ کسان کو پرمنسلی پرمینہ اتنا تو ملنا ہی چاہیے وہ سرکار دیکھ رہے اور وہ ہم کہتے ہیں اٹھارہ جار سے بائیس جار روپے پرتیما کسان کو ملنا ہی چاہیے لیکن کسان وہ کیا دے رہا ہے ایم ایسیو بڑھا دو پرچیت اس میں کیا ہوگا میں نے آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کرنا جاتا ہوں کہ چورہ سی پرتیجز کسان جو دیش میں دو ایکر جمین سے کام آلک ہے اور دو ایکر جمین میں آپ کتنا اتبازن کریں گے کتنا بہو دیں گے سب اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نشطیت آئے ہونا چاہیے بیسک انکم ہماری اٹھارہ جار سے بائیس ہی جار چوہی سی جار روپے پرتیمہ تو ہونا ہی چاہیے جس سے ہم اپنا پریوار کا کام تلا سکے اتبازن نہ رکھے اور یہ آئے کیسے ہونا چاہیے ہم نہیں کریں کھیتی سے ہونا چاہیے اس کو آترک سنسادن دے دیں نا پشو پالن دے دیں مصے پالن دے دیں اس کو اور کوئی روزگار دے دیں تاکہ گاؤں میں کسان نٹھل لانا بیٹھا رہے ٹھیک ہے دو مینے کھیتی کرے گا دس مینوں سکور کام دے دیں پر اس کام کی جو پریشنہ میں وہ بیس ہجار بائیس ہجار رو مینا ہونا ہی چاہیے ہم نے کہتے ہیں کہ آپ پانچ ہجار پانچ بکے جمین میں بہت بڑے کے دیں ہم کہتے ہیں کسان جتنے بھی دن کام کرتا ہے کسان کھیتی کے لیے اس کے بعد جو سمیں بستا ہے اس کو آترکتی روزگار کے سازن سرکار پروائیڈ کرائے کسی لئے گاندھی نے کہا کٹی رودیو کی بات ہم کر رہے ہیں کٹی رودیو سے اتفادت بستویں ہیں وہ بڑی کمپنی نہ بنائیں ابھی کسان کو کہتے ہیں گے کٹی رودیو کسان اپنا مال اتفادن کرے گا اور اس کے مقابلے میں کمپنی ہے جو کورپوریٹر وہ سستے بھاو میں اتفادن بنا کے بیس دے گی کسی لئے مالکے سرکے گا تو بھارت سرکار کو نیتی تیع کرنے چاہیے کہ جو کٹی رودیو سے اتفادت بستو ہے اس کو بڑی کمپنی نہ بنائیں بہت ساری چیزیں ایسی دو سو تین سو چیزیں ہیں دیش کے اندر جو چھوٹے کسان گاؤں میں بنا سکتے ہیں چمڑا اُدھیو گے گھانی ہیں گھانی کا تیل ہے چمڑا ہے بہت سارے گاؤں میں کاغے جے دونا پتہ ہے سب کون بنائے گا گا گاؤں کسان کو دیں اور سرکار اس مال کو کھریدے اس کو ایوپرن کی بھی اُستا کرے اگر کسان سابون بنا بھی لیتا ہے تو بڑی کمپنی کے سابون سابون چلے گا نہیں تو سرکار کو کہنا پڑے گا کہ جو گاؤں کا اُتبادی سابون ہے اس کو بھارت سرکار راج سرکار اور جو بھی ویوستا ہی دیش میں ہیں وہ کھریدے گی اور وہ ہی بکے گا جس چیز کو ہم بنا سکتے ہیں اس چیز کو بڑی کار کھانے کیوں بنائے جواز گانی بھی تو کہتے ہیں گانی ینتروں کھلا تھوڑی تھے مدیوں کھلا تھوڑی تھے لیکن ہمارا کہنا تات پر یہ ہے کہ جس چیز کو بنا سکتے ہیں جس چیز کو ہم کر سکتے ہیں اس میں ینتر کیا ہو سکتا کیا ہے لیکن لوگوں نے کہا گانی ینتروں کے خلاب تھے گانی اُتبادیوں کو خلاب تھے گانی تو کسی خلاب تھے ہی نہیں گانی تو کہتے تھے سب ہیں لیکن سمیانکول تو ہونا اور گانی تو کہتے تھے کہ یہ دی آپ نے آردھیک اس طرح میں گانی بتا دوں گانی جی کہتے تھے بہت بڑے گی تو بہت بڑی کرانتی ہوگی تو آردھیک وشیمتاؤں کو سمباد کرنے کے لیے ہمیں ٹرشتی شپکی پہ بات کرنے پڑے گی بہت سارے باتیں ہیں اور یہ سب باتیں ہیں جب بات چلے گیا آگے بتائیں گے ابھی تو صرف مول گروپ سے یہی بات کی نہیں ہے کہ گانی کے سپنوں کا بھارت یہ بنانا چاہتے ہیں تو گاؤں کو کھڑا کرنا پڑے گا اور گاؤں کو کھڑا کرنے کے لیے کرشی پر آدھر ادھوگوں کی استعبت کرنا پڑے گا اور وہ ادھوگ ایسے ہوں جن کو کسان اپنے دریجے کریں جو کسان سوئیمی بنا لینے گاؤں میں گاؤں میں ہونے والی نوجوان کہاں جائے گا نوجوانوں میں بیروزگاری ہے سنکھیا کتنی ہیں گاؤں سے پلین لوگ کر رہے ہیں جمین کم ہو رہی ہے جمینیں بڑھ رہی ہے اتپادر مہنگا ہو رہا ہے اس کا باؤں نہیں مل رہا کسان گاؤں چھوڑ دیتا ہے شہر بانے بعد کیا کرتا ہے دریوری کرے گا سیکورٹی گارڈ کا کام کرے گا کنڈکٹری کا کام کرے گا بڑے لوگوں یہ کتے گھوانے کا کام کرے گا بڑے لوگوں کی پتنیوں کو سوپنگ کرنے کا کام لیا گیا ہم کہتے ہیں تو گاؤں میں وہی نوجوان کو استعبیت کرنا بہت آرشک ہے یعنی گاؤں میں نوجوان استعبیت رہے گا گاؤں بنے گا لیکن گاؤں سے نوجوان بیس بائیس سال کم نے چھوڑ دیتا ہے تو اس سب جمعہ داری ہماری بیوستہ چلانے والے لوگوں کی ہے راج کرنے والوں کی نہیں ہے راج تو کسان نہیں کرے گا لیکن بیوستہ جن کے حوالے ہم نے کی ہے ان کی نیتک جمعہ داری بن کی ہے کہ گاؤں کے پلائن کو روکیں اور وشید پوپ سے آج کی تحریک میں جو کرونا میں جو شہر سے چھوڑ کے واپس گاؤں میں آئے ہیں لوگ ان کو ہم نہیں نکلنے دے گاؤں سے یہ ہماری جمعہ داری ہوں نا جی لیکن وہ واپس ایک منہ پہ لائے تھے جانہی تیاری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم ان کو وہ باتوں نے دے پا رہے ہیں ہم ان کو وہ انوکل پرسیتیں نہیں دے پا رہے ہیں جس کی واپکشہ کرتے ہیں کیوں گاؤں میں نے کے بعد میں وہی جاتی وات وہی چھوہ چھوٹ وہی ساری باتیں وہی جھگڑے کیوں رہے گا گاؤں میں تو آج کی تاریخ میں زیادہ جمعہ داری بنتی ہے ہماری کی ان کو ہم گاؤں میں سے نہیں جانے دیں ان کو گاؤں میں روکیں اور گاؤں میں روکنے کے لیے ہم سب کو مل کر بھائی چارہ پریم آتنو جشوہ ست بھاؤ کی بات کرنی پڑے گی اور یہ بات کب کرنے پڑے گی جب ہم گاندھی کو پڑے گی وینوبا کو سمجھیں گے اور جب پرگیس کو آئیں گے لیکن ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں شروع ہی نہیں ہے اس لئے دوبارہ پھر آؤ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو اور کوئی جتنے میں مہا پروش ہو ان سب کو سمجھیں مہا پروش نہ جاتی کا ہوتا ہے نہ برادری کا ہوتا ہے نہ پارٹی کا ہوتا ہے مہا پروش سب کے ہوتے ہیں اور ان مہا پروشوں کو ہم ایک دوسرے سے اونچا نیچا دکھانے کا کام کر رہے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں مہا پروش کو کبھی اونچا نیچا نہ دکھائیں مہا پروش کی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رام جی بڑھے ہیں یا کرشن بڑھے ہیں ہم کہتے ہیں ہنمان جی بڑھے ہیں یا بیرو جی بڑھے ہیں ہم کہتے ہیں محمد صاحب بڑھے ہیں یا فلانے بڑھے ہیں کیا لینا نہ ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں جتے بھی ماہ پروش ہوئے ہیں دھرتی پر ان سب کے پرتیماری نشٹہ اور آستہ اور ان سے کچھ سیکھنے کے پریڑنا ہمیں لینا چاہیے میں گاندھی کی بات مہاتمہ گانڈی موندہ کرم جن گانڈی بھی ایک سازن پروش تھے سازن پریوار سے نکل گئے تھے پریوار بڑا تھا لیکن سازن پروش تھے انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی اتنے بڑے بیریشتر ہونے کے باؤجوبے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ دی مانو کلیان کا کوئی راستہ ہے تو سیوہ ہے اور سیوہ کس کی جس کا آو شکتہ ہے آو شکتہ کس کو ہے جو انتیم وقتی ہے انتیم وقتی کون ہے گاؤں کا کسان ہے اس لئے ہم نے اپنے جیون میں راستہ چونہ کسان کا ایسی کوئی بات نہیں ہم بیاپار بھی کر سکتے تھے ہم کوئی اور بھی کام کر سکتے تھے لیکن ہم نے گانڈی کو سمجھنے کی کوشش کی جتنا سمجھ پائے وہ بہت بڑا بیاپار کے اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کتنے جنم لیں گے کتنا پڑھیں گے تب بھی نہیں ہمیں بہیں گے کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے ان کا بہت بڑا چندن تھا اور اس کے بعد تو مارٹن لوچن کینگ نے تو کہا بھی سی کہ کتنے جنم لینے کے باوجود میں میں ہم گانڈی کی بات کر کے اپنے آپ کو مہمہ مندت نہ کریں گانڈی بہت بیاپک ہیں گانڈی کا درشن وشو کے لئے بڑا کلیان کاری ہے اور ہم اس کے سامنے کہیں بھی نہیں ہیں اور اپنے تلنا کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن ہم پریاس کر رہے ہیں کہ جیسے گلیری کہ پونچ سے پانی نکال دی سمجھ در سے طلاب سے طلاب خالی نہیں ہو رہا اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پونچ کے سامن گانڈی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سامنے کی کوشش کر رہے ہیں گانڈی دنیا کی بہت بڑی شکتی ہے بہت بڑا ویچار ہے بہت بڑا درشن ہے اور جتنے میں مہا پریش ہیں سب کو ہم سمجھیں پڑھیں ایک دوسرے کو ہنچا نیچے نا دکھائیں ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا نہ کریں اور میں نے تو اس لئے کہا کہ میں جی پرگیش کے آندولوں سے پروائیس ہوا اور جی پرگیش کے آندولوں کے پروائیس ہونے کے بعد میں مجھے جو میرا ساتھی ملے وہ سب چریت نوان نیتی کو سنسکاری ساتھی ملے ان کے ساتھ میں نے جیون ان کو شروع کیا اور آج میں اپنے آپ کو بہت سنتشت ہوں اس لئے سنتشت ہوں کہ میری جیون کی جو اپلپدی ہے وہ کچھ نہیں ہے اس لئے سنتشتوں میں اگر اپلپدی میرے جیون کی ہوتی تو میں دکھی ہوتا کیوں اس کو بچائی کیسے رکھوں ماں کیوں آج جھگڑا اسی بات کا ہے ہم نے دھن کمالیا سادھن کمالیا ہے بڑی بڑی چیز اب اس کو بچائی کیسے رکھیں اسے کا جھگڑا ہے اسے مولد رہے ہیں انہوں نے کہا میں مکی منتری بن گیا اب کیسے گیون پر مکی منتری بنا رہا ہوں جھگڑا اسی بات کا اپلپدی ہے نا جیون کی مکی منتری بننا بہت بڑے بیاباری ہیں انہوں نے کہا میں بہت بڑا بیاباری بن گیا اب بیابار کو کیسے بچائے رکھوں تو اس کی لئے وہ تام جھام رہت دیوں لگے رہتے ہیں اپنے گاموں سے اور اپنے دشن کو چھوڑ دیتے ہیں یا دشن کریم نہیں جا پاتے بھول جاتے ہیں اس کو اسی طرح ہم نے کہا کہ ہمارے جیون کی کوئی اپلپدی نہیں ہے اور ہم اپلپدی چاہتے بھی نہیں ہیں اور اپلپدی ہم کو پنمہ دے بھی نہیں کیونکہ اگر اپلپدی ہم کو ملے گی تو ہمارے مرنے کے بعد ملنا چاہیے اس لئے قویر نے کہا ہے کسی بھی آدمی کی اپلپدی یا انگلپدی کہ ہم بات کریں تو اس کو مرتیوں کے بعد کرنا چاہیے کیونکہ مرتیوں پریانتے تک اپنا کام کرتے رہے ہیں کون تا کام کس میں کس سے کروالے ہیں تو اس کے بعد ہوگی نوم اس کی جو ہم کریں گے سی تھی بعد میں کلیر ہوگی اس پر چل ہوگی کییا کام کیا آج ہم بڑی اپلپدی میں بیٹھے ہیں لیکن اپلپدی کو بجانے میں کام کرنا سارے سارے ہم لوگ تو اس لئے ہمیں جیون میں کوئی اپلپدی کیا ہو سکتا بھی نہیں ہے اور اپلپدی پرابتی کے لئے ہم کام بھی نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے جیون کو کیسے صحیح راستے پر جل کے کریں اور یہ سب ہمیں پرمیتہ پرماتما ادھیاتما سے ہی پرابت ہوگا اور ادھیاتما سے میں آتما بلوگا آتما بلوگا ہم ستیہ کریے بائیں گے ستیہ کریے بائیں گے اچھے کام کرنے کی بات کریں گے اس لئے میں نے آپ سے کہا کسانوں ابھی سمیح ہے کیونکہ یہ لوگ تنتر ہے نا آپ کے بڑکے پاہو رہے اور یہ لوگ تنتر نہیں رہے گا پھر آپ کے ساتھ بھی کیا کرو گے آپ ابھی بہت سنگھے کو کلاپا سنگھے کو جاؤ گے آپ کیا کرو گے اس لئے ہم نے کہا ڈیموگرسی میں پارلیمنٹی ڈیوز سنسیدی لوگ تنتر ہیں یہ ہماری حتم چون نہیں ہیں سنسیدی لوگ تنتر ہماری حتم نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن ہم نے سیوکار کر لیا نا اس کو سامیدہ نے کہا کہ بھارت کے جنتہ نے سیوکار کیا ہے تو بھارت کے جنتہ نے سیوکار کر لیا تو اسی میں ہی رہ کر کے ہمیںimizu کلیان کرنا ہے اسی میں رہ کر کے ہم کو ہماری اچھا ہی انٹھ بھون گی نا نہیں بات کان چلائیں گے سنسیدے لوگ تنتر میں رہ کے ہی تو ہم ہمارے کلیان کی بات کرنی پڑے گی اور سنسیدہ لوگ تنتر میں رہ کے ہمیں میں بکاس کی بات کرنی پڑے گی ہم کہے ہ ہم نہیں مانتے مطمئن ہوں لیکن بھارت کے جنتہ نے سوکار کر دیا سمیدان گندے لکھا ہے کہ ہم اس کو سیگار کرتے ہیں تو بات ہو گیا ہی نہیں کیونکہ ان لوگوں نے جنہوں تیار کیا انہوں نے بہت موشری کی انہوں نے کہا جنتہ سیگار کرتی ہے اور جنتہ سیگار کرتی ہے ہم نے بھی سیگار کر رہا ہے اس کو لیکن سوال یہ ہے کہ نہ یہ لوگتنٹر نہ یہ بیوستہ ہیں ہمارے انکول ہیں اور اس کے انکول ہم یہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں گاؤں کھڑائی کرنا ہی پڑھے گا آج ہماری بات بہت صاری ہے ماتبہ گاندی جی پنجاز آج کی بات کرتے تھے وہ لوگ ہم تے کہتے ہیں شاتین کہتے ہیں کرو گے بھی رب اگر پارٹی نہیں ہوگی آج تو بہت گاندی جیسے سب کہا کہ پنجاز کے مات میں ہم تے گاؤں گھنڈڈاجی ہوں گے آج پانچہ پہنیلیس لوگ دیش میں راج کر رہے ہیں ہجاروں ویدان ثبہ میں لوگ میمبر گھنڈڈاجی ہوں گا تو گاؤں کے گھنڈڈاجی کے لیے گرام گرن راجے ہم بنائیں گے ابھی سنگی گرن راجے ہم گرام گرن راجے کے بات کریں گے ہماری طاقت ہماری بیوستہ اس گاؤں میں نہیں تو ہوگی اور گاؤں کے مددہ تو بنائیں گے اس لئے ہم نے کہا کہ گرام سبھا ہمارا شروع ہونا چاہیے گا گرام سبھا تو ہماری ہے ہی نہیں اور آستہ آجا دی کہ بات بھی گرام سبھا کو ہم نے سمجھ جانگ بنیتا پرونے روپ سے نہیں دی پنچائت کے مادین تو جو چار گاؤں ہم گرام سبھا کے روپ میں مان رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہر گاؤں کی گرام سبھا کو مانتہ ملنا چاہیے اور گرام سبھا جب ہوگی تو وہیں بیٹھ کے چندرنے ہوں گے اور میں نے کہا آدمی ستھی دیکھو کہ گاؤں نے ہی دیش کو بچایا ہے گاؤں کی اتبادن کی ارتی جوستہ سے ہی دیش چلا ہے اگر گاؤں کی اتبادن کی اتبادن نہیں ہوتا منڈوں میں نہیں مال بکتا تو دیش کی ستھی کیا گاؤں کی اس لئے ہم نے کہا برے وقت میں بھی گاؤں آگے کسان آگے کیوں کہ دیش کو بچانے والا بھی کسان ہے نا آج اس کورونا کے تین چار مینے کے پیریڈ میں ہم دیوک دیکھتے ہیں سب جگہ کام ختم ہوا ارتی جوستہ گمدور ہی لیکن گاؤں کی کسان نے اپنا ناج بھی کٹا منڈی میں بیچا اور کروڑا ہزاروں کروڑوں بھی کے ارتی جوستہ گاؤں پہ ہی ہے اگر کسان نہیں ہوتا گاؤں نہیں ہوتا تو دیش کے ارتی جوستہ کان جاتی اس لیم کے تین شاصل کرنے والے لوگوں سے بھی کہ گاؤں کی ارتی جوستہ وہ مجبوت کریں اور گاؤں کی ارتی جوستہ مجبوت کم ہوگی جب ہماری اتپاد نالاغت کم ہوگی اور ہمیں اس کے اتپاد ان سے ہونے والا جو لہو ہے وہ پرتی وقتی زیادہ ملے گا زیادہ کیسے ملے گا کہ ہم اترکتے سادھن تیار کریں ساری باتیں بہت ساری ہے اب میں آپ سے نیوزن کرنا جاؤں گا یہ تمام باتوں کو میں نے بتائی ایک وشے نہیں تھا کیونکہ گاندھی بھی بہت بیاپک ہیں اور کسان بھی بہت بیاپک ہیں یہ دھرتی جب تو ہے دھرتی بنی جب سے کسان بنا ہے اور گاندھی جب تک رہیں گے جب تک یہ دھرتی رہے گی تو آپ سے میں نے کہا دھرتی بنی جب کسان اور گاندھی جب تک دھرتی رہے گی تب تک رہیں گے اس لئے میں نے کہا گاندھی اور کسان کا سمند دھرتی سے ہے سبیت اور سمسکرتی سے ہے اس لئے میں نے اپنی بات کی اب اس کے بعد میں میں انتیم دھنیواز جن سروکار منچ کے دیویندر جوشی مجھے باجات کعبار وقت کرتا ہوا بھئے مکت کسان کے اداران دو چمپراناندولن کا میں آپ سب ان کو دھنیواز دینا جاتا ہوں دیویندر جوشی جی کو مجھے باجات جی کو اور جن سروکار منچ کو آپ نے مجھے احسر دیا میں نے اپنی بات کی اور میں شمایات نہ کرتا ہوں کہ دی کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو آپ سب لوگوں کو اچھی نہ لگے تو مجھے واپل اٹھا سکتے میری بات کو کیونکہ میں اپنے بات پر ریجید نہیں ہوں آنتم بات پر ریستیت نہیں ہوں کیونکہ یہ بدلنے کے حصیتی بھی گلتی ہو سکتی ہے اور ہماروں پھت لیں یعنی کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اس کو آنے تھا نہ لیں جنب